اگر سورج کل تباہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ سورج جو ہمارے سولٹ سسٹم کا مرکز ہے وہ سوپر گرم پلازما کا بڑا عصہ ہے جو ہمیں گرمی توانائی اور شاندار رنگت دیتا ہے لیکن یہ ایک ٹائم بوم ہے سورج قریب دس عرب سال پرانا ہے لیکن اس کی عمر صرف اور تقریباً پانچ عرب سال ہے اس کے بعد سورج پڑا ہو کر ایک لال جائنڈ بنے گا پھر یہ چھوٹا ہو کر ایک وائٹ ڈروف بنے گا ایک مردہ ستارہ جو اگلے کئی عرب سال تک تھنڈا ہو کر رہے گا جب یہ سب ہوگا تو ہم سب پہلے سے ہی چلے جائیں گے لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سورج کے پھٹنے کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس پروسیس کو سپر نووہ کہتے ہیں آپ سوچیں گے کہ سورج کے پھٹنے میں نمائی روشنی کا عروج ہوگا جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن حقیقت میں آپ شاید کچھ بھی نہیں دیکھیں گے سورج ایک سو پچاس ملین کلومیٹر دور ہے زمین سے زمین پر سورج کی روشنی کو ہم تک آنے میں آٹھ منٹ لگتے ہیں اور جب یہ اتنا دور ہے تو سوپر نووہ کے معاملے کو دیکھنا ہمارے لیے پوسیبل ہی نہیں رہتا زمین کو پوری طرح سے محفوظ کرنے کے لیے ہمیں کم سے کم پچاس سے سو لائٹ یئرز دور ہونا چاہیے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ سورج کل پھٹ جائے تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شوک ویو پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا صرف سورج کی طرف مخاطب حیثہ ہی اُبل جائے گا باقی حیثہ جو سورج کی طرف نہیں ہوگا وہاں کا ٹمپریچر پندرہ گناہ زیادہ ہو جائے گا سورج کے موجودہ سرفس ٹمپریچر سے زیادہ گرمی ہوگی اور پرمننٹ اندھیرہ ہوگا اگر سورج کے ماس زمین کو اپنی ہلکی دوب میں رکھتی ہے تو دنیا کے لوگ زمین کے اوربٹ میں رہنے کے لیے جدو جہد کریں گے اگر ہمیں پہلے سے ہی پتا ہو کہ سورج کب پھٹے گا تو شاید ہزار سال تک زندگی گزار سکتے ہیں تو زمین کا ٹمپریچر کچھ ستارہ ڈگری ہے تو ایک ہفتے کے اندر سورج کے پھٹنے کے بعد زمین کا سرفس ٹمپریچر مائنس اٹھارہ ڈگری پر چلے جائے گا اور ایک سال کے اندر ٹمپریچر مائنس سیونٹی تھری ڈگری تک گر جائے گا اس وقت پر سارے سننگر اوپر سے جمنا شروع ہو جائیں گے ہزار سال کے اندر زمین کا محول جم جائے گا اور بگڑ جائے گا جو کچھ بھی زمین پر بچا ہوگا وہ کوسمک ریڈییشن اور میٹیور ایمپیکٹ کا شکار ہوگا امید ہے اس وقت تک ہمیں کسی نئے گھر کی تلاش ہو جائے گی اچھی خبر یہ ہے کہ اگر سورج پھٹ جائے گا جو کہ کسی نہ کسی وقت ہو جائے گا تو یہ صرف ایک رات میں نہیں ہوگا جب سورج مر جائے گا تو یہ بہت لمبا اور تھیما پروسیس ہوگا جس میں سورج گرم اور چمکدار ہو جائے گا اور پھر یہ پڑا ہو کر ایکسپینڈ ہونے لگے گا اس دوران یہ اپنے باہر کی لیئرز کو کھو دے گا جس سے نئے ستارے اور پلینٹس بنیں گے اور شاید نئی زندگی بھی بن سکتی ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نئے ہیومنویڈ سپیشیس بن سکتے ہیں بہت مشکل ہے یہ پریڈکٹ کرنا کہ کیسی ہماری گلیکسی کئی عرب سال کے بعد دکھے گی اور خاص طور پر ہمارے سولر سسٹم کو امیجن کرنا کہ بینا وہ گریٹ گولڈن اینکر کے جو ہم سب کو ایک ساتھ رکھتا ہے لیکن ایک دن بہت بہت دور کے فیچر میں سورج بڑا ہو کر چھوٹا ہوگا شاید اس کی جگہ کچھ نیا آئے گا اور اگر کسی حیرت انگیز طریقے سے انسانیت اس وقت بھی رہ جاتی ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کسی سپیش سٹیشن میں پیدا ہو رہے ہوں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے بات کی کہ اگر سورج پھٹ جاتا ہے تو کیا ہوگا پھر ملاقات ہوگیا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تنگیز